اسلام علیکم وی ویز آج میں بنا رہی ہوں چکن پلاو اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کے لیے ہمیں چاہیے چاول لسن پیاز گرم مسالہ مکس سارا کچھ شامر ثابت دو چمچ پلاو مسالہ حلدی اور حسبے ضرورت نمک اب ہم ڈالتے ہیں پیاز اور اس کو ہم ہلکا سا براؤنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اب ہم اس میں ڈالتے ہیں گوشت گوشت میں نے چکن میں نے بونلس لیا آپ کوئی سا بھی لے سکتی ہیں ویسے بونلس سے جو ہے اچھا بلاو بنتا ہے دیکھیں اس میں جتنی بھی چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں ساری گھر کی چیزیں ایڈ کی ہیں کوئی بھی باہر سے میں نے مسالہ نہیں لیا اب ڈالتے ہیں ہم لسن اور ادھرک اٹھا ہوا ساتھ میں ڈال دیتے ہیں ثابت گرم مسالہ دیکھیں ہم اب ہم اس کو اچھے سے اس کی بنائی کر لیں گے جب یہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے یہ اچھے سے دیکھیں فرائی ہو رہا ہے اس سے ایک تو نرم ہو جاتی ہے بوٹی اور اس کا ٹیسٹ اندر تک چلا جاتا اب ہم ڈالیں گے نمک پلاو کا جو مسالہ تھا وہ اور حضرتی اب ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیں گے بہت پیاری خشبو آ رہی ہے اچھے سے جو گرم مسالہ ہم ڈالتے ہیں ثابت اس کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے دوسری طرف میں نے پانی رکھتی ہے بوائل ہونے کے لیے بوائل ہوا پانی ڈالیں گے تو اس سے چاول بھی اچھے بن جائیں گے اس کو کچھ ہی چلاتے رہیں اس سے نیچے نہ لگنے دیں اب ہم نے چاول ڈالیں چاول کو ہم اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے اور اس کا کلر چینج کر لیں گے سارا مسالہ جو ہے اس وائٹ چاولوں کے اندر مکس کر لیں گے اور اسے نیچے نہ لگنے دیں اسے چمچ چلاتی رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اچھے سے چمچ کو چلائیں اور اس کو مکس کر لیں اب بوائل ہوا جو پانی تھا وہ میں ایڈ کر رہی ہوں اب اس کو بوائل ہونے کے لیے میں چھوڑ ہوں گی جب اچھے سے یہ بوائل ہونا شروع ہو جائیں گے دیکھ لیں یہ اچھے سے بوائل ہو رہے ہیں جب پانی اس کا سوک جائے گا تو پھر ہم ان کو دم پر رکھ دیں گے اب میں اسے دم پر رکھ رہی ہوں دیکھیں کتنا بوٹی بھی کتنی سوفٹ ہے اور کلر بھی کتنا اچھا ہے اپلاو کا بلکل نظم اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے دیکھیں آپ شہو چھے